پیتالیس سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں کے لیے آج دلی میں آج سے دلی میں ایک سپیشل اضیان شروع کیا جارہا ہے جس کا نام ہے جہاں ووٹ وہاں ویکسنیشن اگر ویکسن کی کمیل ہوئی تو اس اضیان کے پہت چار ہفتوں میں پیتالیس سال سے اوپر کی عمر کے ہر وقت کو دلی میں ویکسن لگا دی جائے گی نمشکار میں ہوں خوشبو اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نیوز گیریج دیش کی راجانی دلی میں ویکسنیشن کی رفتار کو بڑھایا جا رہا ہے اب ووٹ ڈالنے والے پولنگ سٹیشن پر ٹیگا کرن کی سوویدہ کی جائے گی اور ادھکاری گھر گھر جا کے لوگوں سے ٹیگا لگانے کی اپیل کریں گے دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال نے سوموار کو کہا کہ اگر کیندر کی اور سے لگاتار ویکسن ملتی رہی تو پیتالیس سال کے ادھک عمر والے لوگوں کو ایک مہینے میں ہی ویکسن لگا دی جائے گی ارون کیجریوال نے کہا کہ پیتالیس سال سے ادھک عمر والے سنٹر پر کافی کم لوگ آ رہے ہیں اب ڈلی سرکار لوگوں کے گھر گھر جا کر ویکسنیشن کی اپیل کرے گا اب لوگوں کو پولنگ سنٹر پر ویکسنیشن کی سوویدہ دی جائے گی تاکہ لوگوں کو ٹیگا لگوانے میں کوئی دکت نہ آ سکے ارون کیجریوال کے مطابق شروعات میں ستر وارڈ کے اندر یہ شروع کیا جا رہا ہے ہر ہفتے ستر وارڈ میں یہ مشن چلایا جائے گا ایسے کر کے چار ہفتے میں اس ابھیان کو شروع کرنے کی کوشش ہے پلوٹ لیول آفیسرز اب لوگوں کے گھر گھر جائیں گے اور پیتالیس پلس والوں کے بارے میں پوچھیں گے اور ٹیگا لگائیں گے اگر کسی کو ویکسن نہیں لگی ہے تو وہ آفیسر انہیں سلوٹ بھی دیں گے ارون کیجریوال کے مطابق ستاون لاکھ لوگ پیتالیس سال سے ادھک عمروالے ہیں ابھی ستائیس لاکھ لوگوں کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے باقی تیس لاکھ لوگوں کو ایک مہینے میں لگانے کا پلان ہے جو لوگ ٹیکہ لگوانے کے لیے آنا چاہتے ہیں انہیں ای رکشہ کی بھی سوویدہ دی جائے گی دلی کے مکھے منتری نے سمجھایا کہ اگلے دو دن پولنگ بوت آفیسر اپنے اپنے بوت کے گھروں میں جائیں گے اور آنے والے دو دنوں کا سلوٹ دے کر آئیں گے پھر سب ہی کو ٹیکہ لگے گا ہر ہفتے یہ پرکریہ چلے گی چار ہفتوں میں سب ہی کو کور کیا جائے گا تاکہ جنہیں ٹیکہ لگوانا ہے انہیں کوئی دکھت نہ سکے آپ کو بتا دے کہ دلی میں ابھی کل 57 لاکھ واقسین کی ڈوز ہی لگ پائیں ہیں واقسین کی کمی ہونے کے وجہ سے 18 سے 44 سال والے لوگوں کی ٹیکہ کرن پر بریک لگ گئی ہے اب دلی سرکار 45 پلس والے لوگوں پر فوکس کر رہی ہے ڈلی میں انلوکی پرکریہ شروع ہو گئی ہے اور ٹیکہ کرن پر ہی جوڑ دیا جا رہا ہے آج کے لئے ہمارے ساتھ بس اتنا ہی ایسے ہی اور خبروں کے لئے بنے رہی ہے نیوز کر آج کے ساتھ آپ سبھی کو نمشکار 45 سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں کے لئے آج سے دلی میں ایک سپیشل ابھیان شروع کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے جہاں ووٹ وہاں ویکسینیشن اس ابھیان کے تحت ہمارا ادیش ہے دھے ہے اوبجیکٹیو ہے ہمارا گول ہے کی چار ہفتے کے اندر اگر ویکسین کی کمی نہیں ہوئی جو کی مجھے لگتا نہیں کیونکہ 45 سال سے اوپر کی عمر کے لئے فیلحال ویکسین کے اندر سرکار اپلبد کروا رہی ہے اگر ویکسین کی کمی نہیں ہوئی تو اس ابھیان کے تحت چار ہفتوں میں 45 سال سے اوپر کی عمر کے ہر ویکسین کو دھلی میں ویکسین لگا دی جائے گی دھلی میں لگ بگ 57 لاکھ لوگ ہیں 45 سال کے اوپر کی عمر کے 57 لاکھ اس میں سے 27 لاکھ لوگوں کو پہلی ڈوز لگائی جا چکی ہے 30 لاکھ لوگ بچے ان 30 لاکھ لوگوں کو اب پہلی ڈوز لگانی ہے اب دکت ہی آ رہی ہے کہ جتنے ہم نے ڈلی میں ویکسینیشن سینٹرز کھولے ہیں 45 سال سے اوپر کی عمر کے لوگ اس میں بہت کم آ رہے ہیں اپنے سے لوگوں کا بہت کم آنا ہو گیا جس کی وجہ سے کافی سمیں کھالی رہتے ہیں کافی دوائی بچ جاتی ہے اس کے مدنظر یہ تیہ کیا گیا کہ لوگوں کی انتظار کیے بینہ اب ہمیں لوگوں تک جانا بڑے گا اب ہمیں لوگوں کے گھر گھر جانا بڑے گا تو اس ابھیان کے تحت ہم لوگوں کے گھر گھر جائیں گے کیا ہے یہ ابھیان اس ابھیان کے تحت ہم لوگوں کو جا کے کہیں گے کہ جہاں آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہو سب کو پتا ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں سب کو پتا ہے میرا پولنگ سینٹر کہاں ہے جہاں آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہو آپ وہیں پہ جائیے آپ کے ویکسینیشن کا وہاں پہ ہم نے انتظام کیا ہوا ہے پولنگ سینٹر جو ہوتا ہے وہ لگ بگ گھروں کے بہت پاس ہوتا ہے واکنگ ڈسٹنس پہ ہوتا ہے تو لوگ بڑے آرام سے چل کے وہاں پہ واکنگ ڈسٹنس اپنے گھر کے بگلز پہ وہ کر سکتے ہیں تو اس کا پورا کھاکا کے اس طرح سے بنایا گیا اس پورے ابھیان کا آج سے ڈلی کے ستر وارڈز کے اندر یہ شروع کیا جائے گا ڈلی میں دو سو بہتر وارڈ ہیں اور دو ویدہان سوائیں ایسی ہیں جہاں پہ وارڈ نہیں ہے تو موٹے موٹے طور پہ اگر وہاں بھی چار چار مان لیں تو دو سو اسی وارڈ مان لیچے آپ ڈلی میں موٹے موٹے طور پہ دو سو اسی وارڈ ہیں ہر ہفتے ستر ستر وارڈ کے اندر یہ ابھیان چلا جائے گا اس ہفتے ستر وارڈز کے اندر اگلے ہفتے ستر وارڈز کے اندر تو ایک طرح سے چار مہینے کے اندر یہ پورا ابھیان کمپلیٹ ہو جائے گا تو آج جن ستر وارڈز کے اندر اس کی شروعات کی جارہی ہے آج پہلا دن ہے آج وہاں کے بیل لو کو بوتھ لیول آفیسر کو ان ستر وارڈز کے بوتھ لیول آفیسرز کی ٹریننگ کی جارہی ہے یہ بوتھ لیول آفیسرز اگلے دو دن تک اپنے اپنے بوتھ میں ہر گھر میں جائیں گے ہر گھر میں جا کے ان سے پوچھیں گے آپ کے گھر میں پیتالیس سال سے اوپر کی عمر کے کون ہے ان کے پاس ووٹر لسٹ بھی ہوگی ووٹر لسٹ سے بھی پتا چل جاتا ہے پیتالیس سال سے اوپر کے کون ہے لیکن مان لیجئے کسی کا ووٹ نہیں بھی بنا ہوا تو اس بوتھ میں آنے والے سبھی گھروں کو کور کیا جائے گا ہر گھر میں جا کے پوچھیں گے آپ کے گھر میں پیتالیس سال سے اوپر کے کون ہے کیا ان کو ویکسین لگ چکا ہے اگر انہیں ویکسین نہیں لگائے تو وہ انہیں ویکسینیشن لگوانے کا سلوٹ دے کے آئیں گے کہ آپ پولنگ سٹیشن پہ اتنے بجے آکے اپنا ویکسین لگوانے لیجئے گا تو الگ الگ لوگوں کو الگ الگ سلوٹس ملتے جائیں گے جو لوگ بلکل ہی منع کر دیں گے کہ ہمیں ویکسین نہیں لگوانے تو بوتھ لیول آفیسر ان کو منانے کی کوشش کریں گے ان کو بیٹھ کے منانے کی کوشش کریں گے ویکسین لگوانے لیجئے کرونا کے خلاف یہی ایک ایفیکٹیو اپائے ہے اور کیول بوتھ لیول آفیسرز نہیں جارہے اس میں ٹیم بنائی جارہی ہے دو دو تین تین لوگوں کی ہر بوتھ لیول آفیسر کے ساتھ سیویل ڈیفنس وولنٹیرز کو بھی لگایا جارہا ہے تو دو دو تین تین لوگوں کی ٹیم جائے گی ہر ایک کے گھر پہ اور ان کو سلوٹس دے کے آئے گی تو آج بوتھ لیول آفیسرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے کل یہ لوگ اپنے اپنے بوتھ پہ جائیں گے گھر گھر میں جائیں گے اور پرسوں کے سلوٹس دے کے آئیں گے پرسوں بھی جائیں گے اگلے دن کے سلوٹس دو دن بوتھ لیول آفیسرز گھوم کے اپنا بوتھ کمپلیٹ کر دیں گے اور یہ والے دو دن کے اندر اگلے دو دن کے اندر وہ ان کو ویکسینیشن لگے گا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جن جن کو ہم نے سلوٹس دیا تھا وہ سب ویکسینیشن لگوانے کے لئے آئے کی نہیں آئے جو جو لوگ نہیں آئے ان کے گھر میں دوبارہ جائیں گے دو راؤنڈ لگیں گے ان کے گھر میں دوبارہ جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ پلیز آئیے ویکسین لگوائیے اور اگلے دو دن ان کے گھر میں بھی کمپلیٹ کیا جائے گا تو پانچ دن کی سائیکل ستر وارڈ میں پانچ دن کی سائیکل یہ چلے گی اور پھر اگلے ہفتے پھر اگلے ستر وارڈ کے اندر تو اس طرح سے یہ پوری دلی کو ایک ساتھ کارپٹ اس کی طرح کور کرنے کا پورا پلان بنایا گیا ہے چار ہفتے کے بعد ہم ادھکارک طور پر کہہ پائیں گے کہ دلی میں جو جو لوگ پینتالیس سال کی عمر کے اوپر ویکسین لگوانا چاہتے تھے ہم نے ان کے گھر جا جا کے ان کو انوائٹ کر کے ویکسین لگا دیئے جو جو لوگ آنا چاہیں گے ہم نے خوب ساری ای رکشہ کا انتجام کیا ہے لوگوں کو گھروں سے ویکسینیشن سینٹر تک پولنگ سینٹر تک لانے کے لیے ای رکشہ کا پوری دلی میں انتجام کر رہے ہیں جو جو لوگ آنا چاہیں گے ان کو ای رکشہ کے ذریعے ان کو لائے جا سکتا ہے تو یہ ایک طرح سے چار ہفتے میں ہم یہ کہہ پائیں گے کہ پوری دلی میں پینتالیس سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں کو فرسٹ ڈوز لگ چکی ہے اس کے بعد تین مہینے بعد جو بھی کے اندر سرکار کی ایکسپرٹس کی گائیڈ لائن ہے کہ اگلی ویکسین جب بھی لگنی ہے تو دو مہینے تین مہینے بعد ایک یہ دوسرا راؤنڈ دوبارہ اسی طرح سے پولنگ سینٹر کے اوپر چلائیں گے اور دوسری ویکسین بھی اسی طرح سے ایک مہینے کے اندر ہم پوری دلی کو لگا دیں گے جب ہمارے پاس اٹھارہ سے چوووالیس سال کی عمر کے لوگوں کی پریابت ماترہ میں ویکسین آ جائے گی تو اسی طرح سے دو راؤنڈ کر کے پوری دلی کے دو راؤنڈ کر کے دو مہینے کے اندر ہم اٹھارہ سے چووالیس سال کی عمر کے بچوں کو لوگوں کو بھی یوہوں کو بھی ہم ویکسین لگا دیں گے تو میں آج سب سے اپیل کرتا ہوں کل سے بوتھ لیول آفیسرز ہمارے ان کی ٹیم آپ کے گھر پہ آئے گی اور سب لوگ بہت محنت کر رہے ہیں سب سے اپیل ہے جب وہ آپ کے گھر میں آئے آپ ان کا سواگت بھی کیجئے گا اور بڑھ چڑھ کے ویکسین لگوائیے گا